بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سٹوڈنٹس آج ہم لوگ اپنا لیسن نمبر ٹوئنٹی پڑھتے ہیں پاکستانی کلچر میں جو ہمارے فیسٹیولز ہیں اس کے بارے میں آج ہم لوگ پڑھیں گے ہمارے پاکستانی کلچر میں تین طرح کے فیسٹیولز ہیں ایک ہوتے ہیں ریلیجیس فیسٹیولز یعنی کہ مذہبی تہوار جو ہمارے مذہب میں منائے جاتے ہیں اس کے علاوہ ایک پاکستانی کلچر میں ہمارے نیشنل فیسٹیولز ہوتے ہیں یعنی کہ قومی تہوار اور اس کے علاوہ کلچرل فیسٹیولز ہوتے ہیں یعنی کہ ہمارے صکافتی تہوار جو ہوتے ہیں ہم لوگ اس کو باری باری پڑھتے ہیں ریلیجیس فیسٹیولز ہم لوگ سب سے پہلے پڑھتے ہیں سب سے پہلا ہمارا ریلیجیس فیسٹیول جو بتایا گیا ہے وہ ہے ہمارا عید الفطر یہ سلیبریٹ کیا جاتا ہے جب آپ روزے رکھتے ہیں جب رمضان کا مہینہ ختم ہوتا ہے اس کے آخر پہ ہم لوگ یہ مناتے ہیں شوال کی یکم پہ یہ تین دن ہم لوگ اس کی سیلیبریشن کرتے ہیں اور اس سیلیبریشن میں ہم لوگ میٹھی ڈشز بنا کے ایکسچینج کرتے ہیں اپنے فیملی فرینڈز میں وزیڈز کرتے ہیں اس کے علاوہ ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ عید الفطر دے جب سٹارٹ کیسے ہوتا ہے کہ ہم لوگ عید کی نماز پڑھتے ہیں اس کے علاوہ لوگ کو توفے تحائف دیتے ہیں فترانہ ادا کیے جاتا ہے غریبوں کو اور اس کے علاوہ رمضان میں جو رمضان جو ہے وہ ہمارے اسلامی کلنڈر کا نائنٹھ مند ہے یعنی کہ نومہ مہینہ ہوتا ہے اور اس کے علاوہ یہ پورے پاکستان میں جو ہے نا وہ بنایا جاتا ہے روزہ ہمارے دین میں پانچوں پلر ہے پانچوں ستون ہے جو بڑے لوگ ہوتے ہیں یعنی کہ جو اڈرز ہوتے ہیں وہ صبح جب سورج رائز ہونے سے پہلے جو ہے وہ کھانا پینا کر کے تو پھر وہ روزہ رکھ لیتے ہیں اور وہ پھر شام تک بھوکے رہتے ہیں آپ لوگ کو پتا ہے کہ روزہ کیسے رکھتے ہیں تو وہ اپنے وہاں ایکسپین کر دینا بلین آف مسلم جو ہے وہ پوری دنیا میں روزے رکھتے ہیں اور اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر روزے فرض کیے ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت کی تھی تو ہجرت کے اگلے سال جو ہے وہ ہم پہ روزے فرض کیے گئے تھے جیسے کہ قرآن پاک میں یہ بتایا گیا ہوئے کہ یعنی کہ روزے تم لوگوں پر فرض کر دی گئے ہیں جیسے تم لوگ اسے پہلوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم لوگ تقویہ حاصل کرو پاکستانی مسلم کیا کرتے ہیں کہ وہ اس منت میں بہت زیادہ نمازیں وغیرہ پڑھنا تراویہیں پڑھی جاتی ہیں اس کے بعد قرآن پاک کی ریسیٹیشن کی جاتی ہے سہری جو ہے وہ فجر کی نماز سے پہلے یعنی کہ سورج افتاب جو ہے وہ تلو ہونے سے پہلے جو ہے وہ سہری کی جاتی ہے اس کے بعد مغرب کی نماز سے پہلے جو ہے وہ افتار کیا جاتا ہے ریلیجیس فسٹیولز میں دوسرا جو ہمارا بڑا فسٹیول ہوتا ہے وہ ہمارا ہوتا ہے عید الازحار یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو قربانی کی تھی اس کی یاد میں ہم لوگ مناتے ہیں دس زلحج کو جو ہے وہ منایا جاتا ہے دس زلحج ہمارے اسلامی کلنڈر کا بارمہ مہینہ ہے تین دن اس کو سلیبریٹ کیا جاتا ہے سارے جتنے دنیا میں جو مسلم ہوتے ہیں وہ بھیڑ بکریوں کی یا گائے وغیرہ کی یعنی جانوروں کی قربانیاں کرتے ہیں اور اس کو ہم لوگ قربانی کا تہوار بھی کہتے ہیں قربانی والی ایتھی جو قربانی والی جو گوشت ہوتا ہے وہ ہم لوگ اپنے رشتداروں میں دوستوں میں غریبوں میں باٹھتے ہیں اس کے علاوہ ہمارا ایک ریلیجیس فیسٹیبل ہوتا ہے شب بارات یہ شابان کی مہینے کی چودمی رات کو جو ہے وہ منایا جاتا ہے اور شب بارات سارے دنیا کے مسلمان مناتے ہیں مسلمانوں کا یہ بلی ہوتا ہے کہ شب بارات پہ اللہ تعالی جو ہے وہ لوگوں کے قسمتیں لکھتے ہیں آنے والے سال کے لیے اور جو پچھلے سال لوگوں نے جو کچھ کیا ہوتا ہے اس کی بیس پہ جو ہے وہ ہماری اگلے سال کی قسمت لکھی جاتی ہے یعنی کہ اگر آپ لوگوں نے گناہ کی ہیں تو آپ لوگوں کے قسمت میں تھوڑے دکھ تکلیف پریشانیاں لکھ دی جاتی ہیں تو اس طرح سے اور پودی رات جو ہے وہ لوگ نمازیں پڑھتے ہیں اس کے علاوہ وہ پٹا خیوہ غیر ہے تو یہ تو ہمارا کلچر بہت زیادہ شب بارات پر بچے بہت زیادہ کرتے ہیں اس کے علاوہ سویٹ ڈیشیز بنا کے میٹی ڈیشیز بنا کے وہ دوسرے کے گھروں میں دینا فیملی اور فرینڈز میں جو ہے وزیٹ کرنا یہ سب کچھ ہوتا ہے یہ تو سارے سے فیسٹیولز آپ لوگوں کو پتا ہے کہ ہم لوگ کیسے مناتے ہیں عید ملاد والنبی ہوتی ہے جانے کہ ہم لوگ اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے سالگیدہ مناتے ہیں اور یہ سارے دنیا کے مسلمان جو ہے وہ بہت جوش و جذبے سے ہمناتے ہیں یہ بارہ ربیو لول کو سیلیبریڈ کی جاتی ہے ہر سال اور مسلمان جو ہے اس میں وہ جلوس وغیرہ بھی نکالنا اور حولی قرآن یعنی قرآن پاک کی تلاوت کرنا نماز پڑھنا یہ سب کچھ کرتے ہیں اس کے علاوہ ہمارے پاکستان کی قومی فیسٹیول کون سے ہیں اس میں ہمارا ایک پاکستان ڈے ہے 23 مارک جو قرار دادے پاکستان جو ہے وہ پاس کی گئی تھی وہ یہ پاکستان موومنٹ کی ایک ہسٹری میں جو ایک یہ مائل سٹون ہے جو یہ اس کی یاد مملک مناتے ہیں قرار دادے پاکستان جو ہے ساؤتھ ایشی یعنی جنوبی ہمارا جو ایشیا تھا اس کے جو مسلمان تھے انہوں نے 23 مارچ کو منٹو پاک لاہور نے قرار دادے پاکستان پیش کی تھی اور ہمارے پوری جو دنیا ہمارے جو پوری جو ایک نیشن ہمارا پاکستانی جتنے بھی ہیں وہ اس دن کو یاد کرتے ہیں اس دن کو مناتے ہیں بہت ہی عزت و احضرام کے ساتھ اور وہ اصل میں منائے اس لیے جاتا ہے کہ وہ جو ساؤتھ ایشیا کے جو مسلمان تھے انہوں نے قرار دادے پاکستان جو ہے وہ پاس کروائی تھی اور وہی قرار داد جو ہے پھر وہ ہماری کرییشن اسی کی وجہ سے جو ہے ہمارا پاکستان مرز وجود میں آیا تھا اور یہ لیڈرشپ جو تھی اس قرار دادے پاکستان میں مقاعدہ سے محمد علی جنہ آکی تھی اس کے بعد انڈیپینڈنس ڈیئر یعنی چودہ آکات جو ہے وہ منائے جاتا ہے سپیشل قسم کے پروگرامز ارینج کیے جاتے ہیں ٹی وی پہ بھی مختلف قسم کی جو ہے وہ ٹرانسمیشنز ہوتی ہیں ملنا جلنا اس کے بعد ریلیاں نکالنا اس کے بعد ہر طرف ہمیں وہ پورا ملک جو ہے وہ جھنڈوں سے جو ہے وہ سجا دیا جاتا ہے جھنڈیاں لگا جاتی ہیں گھروں میں بچے بہت زیادہ وہ چودہ اگر اس میں دیکھا ہو گئے نا کہ گرین اور وائٹ ڈرسز پہن کے تو وہ سیلیبریٹ کر رہے ہوتے ہیں تو یہ آپ لوگ خود دور دور لکھ سکتے ہیں انڈیپیڈنسٹی ہم لوگ کیسے مناتے ہیں اس کے بعد جو میں دفاع ہوتا ہے سکس سپٹمبر کو جو ہے وہ منایا جاتا ہے یہ اصل میں ہم لوگ انہیں انیس سو پیسٹ کی جنگ جیتی تھی اس کی یاد میں جو ہے وہ منایا جاتا ہے اور اس سکس سپٹمبر کی جو جیسے ہم لوگ جو مناتے ہیں نا اس میں ہم لوگ پریٹ وغیرہ ہم لوگ دیکھتے ہیں ٹی وی پہ بھی اور اس کے بعد جو مختلف ہمارے جو ہتھیار ہوتے ہیں ملیٹری کے وہ اس کی نمائش کی جاتی ہے لاہور پنڈی پشاور کوئٹا کراچی میں اور اس کے علاوہ پی ایف والے جو ہے وہ مختلف قسم کے ائر شوز یعنی کہ وہ ائر پلینز کے ساتھ وہ کرتب دکھا دیں مختلف قسم کے پروگرامز تاکہ وہ اتجاد ہوتی ہے کہ سکس سپٹمبر میں ہمارے پی ایف کے نوجوان جو ہے وہ کیسے لڑے تھے تو یہ جو ہمارے جو سب سے جو جدید قسم کے ائر کرافٹ جو جدید قسم کے ہتھیار وغیرہ جو ہوتے ہیں اس کی سیلیبریشن بھی دکھائی جاتی ہے پاکستان آرمی اس کی جو ہے وہ ایکزیبیشن جو ہے وہ کرواتی ہے یہ سکس سپٹمبر پر اس کے بعد آگے ہم لوگ آ جاتے ہیں کلچرل فیسٹیولز پر ثقافتی جو تہوار ہوتے ہیں پاکستانی کلچر میں سب سے پہلا ہے ہمارا میلہ چراغہ یہ میلہ چراغہ اصل میں شاہ حسین ایک بہت بڑے سوفی سینٹ گزرے ہیں سوفی ایک اللہ تعالیٰ کے بہت بڑے والی جو ہے جیسے کہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ گزرے ہیں تو ان کی جات میں یہ منایا جاتا ہے اور وہ لاہور میں رہتے تھے سولمی صدی میں ٹھیک ہے تو پنجاب میں یہ فیسٹیول جو ہے وہ بہت زیادہ پہلے تو نمبر ون پر رینک کیا جاتا تھا لیکن اب یہ جو ہے نا دوسری نمبر پر آ گیا ہے اس فیسٹیول میں بہت زیادہ جو ہے نا وہ دیے جلائے جاتے ہیں تین دن تک یہ فیسٹیول منایا جاتا ہے شاہ لیمار گرڈن میں پہلے یہ ہوتا تھا لیکن اب جو ہے نا نائٹین فیفٹی ایٹ کے بعد جو ہے وہ شاہ حسین کے جو اپنا دربار ہے وہاں پہ یہ جو منایا جاتا ہے ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ یہ پورے برسغیر میں بہت پرانی دور سے جو ہے یہ والی سیلیبریشنز چلی آ رہی ہیں اور شاہ حسین جو تھے انہوں نے پنجابی کی جو ہے نا وہ شائری میں جو کافی ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ لکھے تھے ٹھیک ہے تو جب یہ ان کے دربار پہ جب یہ فیسٹیول جو ہے وہ منایا جاتا ہے تو وہ جو بہت زیادہ ایک آرٹسٹ جو ہوتے ہیں لارج نمبر آف آرٹسٹ وہ جو شاہ حسین کی کافیاں گاتے ہیں اور اس کے علاوہ ڈھول کی تھا پہ جو ہے وہ ڈانس وغیرہ کرتے ہیں ٹھیک ہے یہ ہوتا ہے میلہ چراغہ اس کے بعد ایک بسانت فیسٹیول ہوتا ہے یعنی کہ جب ہمارا سبرنگ سیزن سٹارٹ ہوتا ہے لوگ جو اپنے گھروں کی چھتوں پر جو ہے وہ پتانگ اڑھاتے ہیں فائیو سٹار ہوتلز بھی جو ہے یہ پتانگ اڑھانے کی جو سرمنی ہے اس کو وہ ارینج کرتے ہیں بہت سارے باہر سے آنے والے جو فورنٹو آریسٹ ہوتے ہیں وہ اس فائیو سٹار ہوتل کی چھتوں پر اور جو ہائی کلاس کے لوگ ہوتے ہیں وہ فائیو سٹار ہوتل کی چھتوں پر جو ہے وہ پتانگ اڑھاتے ہیں اور پھر ان کو مختلف قسم کی ڈیشیز جو ہے وہ دی جاتی ہیں اور مختلف قسم کی موسیقل کنسرٹ جو ہے وہ کیے جاتے ہیں اس کے بعد ایک شندور پولو ٹورنمنٹ ہے یعنی کہ گھوڑے کی اوپر بیٹھ کے نا تو وہ ایک سٹک انہوں نے پکڑی ہو دیا تو وہ گیند کو جو انہوں نے نکک کرنا ہوتا ہے تو یہ ہر سال جون کے مہینے میں جو ہے وہ منایا جاتا ہے جو چترال اور گلگت ہے نا ہمارے ناظرن پاکستان میں وہاں پہ یہ منایا جاتا ہے بہت زیادہ ٹوریسٹ جو ہے وہاں یہ دیکھنے کے لئے جاتے ہیں یہ شندور پاس ہے وہاں پہ شندور چترال ڈسٹریکٹ میں ہے شندور پاس اور وہ یارہ ہزار فٹ اونچی ہے وہ جو گراؤنڈ ہے شندور پاس وہاں پہ گراؤنڈ بنایا گیا ہے وہاں پہ یہ پولو کھیلی جاتی ہے پاکستان پولو ایسوسییشن ہے وہ اس کھیل کو ارگنائز کرواتی ہے اور پولو ورلڈ کپ جو ہوتا ہے اس میں بھی پارٹیسپیڈ کرتے ہیں ہماری جو پولو کے جو پلیئرز ہوتے ہیں اس کے بعد یہ پروفیشنلی جو پولو کھیلی جاتی ہے ارجنٹینیا سے لوگ ارجنٹائن سے پلیئرز آتے ہیں وہ پاکستان میں پولو کھیلنے کے لئے ٹھیک ہے اور جب پولو کھیلی جا رہی تو وہاں پہ مختلف قسم کے میوزک ہوتے ہیں وہاں پہ روایتی قسم کے جو فوق میوزک ان کے اپنی جو کلٹر کے حساب سے فوق ڈانسز ہوتے ہیں مختلف قسم کے کھانے وہاں پہ پیش کیے جاتے ہیں لوکل ایڈمنیسٹریشن وہاں پہ ٹینٹ وغیرے لگا کہ یہ سارے انتظامات جو ہے وہ دیکھتی ہے ایک اور ہمارا ہے فیسٹیول ہمارا جو کلچر فیسٹیول وہ ہے چلنم جوشی یہ جو کلاش ویلی ہے وہاں پہ بہار کے موسم میں یہ چلنم جوشی منایا جاتا ہے اور وہاں پہ چار دن تک یہ چلنم جوشی جو ہے وہ کانٹینیو رہتا ہے چلنم جوشی جو ہوتا ہے یہ اس میں کلاش ویلیز کی جو ہوتے ہیں یعنی کہ یہ رمبر بمبورت اور برر یہ تین ویلیز ہیں کلاش ویلیز میں یہ تین علاقے یہاں سے لوگ آتے ہیں اور اس کے علاوہ اپنے اور باہر سے باہر کے ملک سے بھی جو ہے وہ لوگ آتے ہیں اس فیسٹیول کو جوائن کرنے کے لیے تو یہ چلنم جوشی بگین کیسے ہوتا ہے سٹارٹ کیسے ہوتا ہے کہ دودھ بانٹا جاتا ہے اس علاقے میں نا کلاش ویلی میں جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں جتنی بھی فیملیز ہوتے ہیں گھر گھر جا کے جو ہے نا وہ دودھ بانٹنا شروع کیا جاتا ہے اور وہ دس دن تک یہ دودھ جو ہے بانٹنے کی رسم جو ہے وہ ہوتی رہتی ہے کلاش کے لوگ ہوتے ہیں وہ ٹوریس کی بہت رسپیکٹ کرتے ہیں یہ جو فیسٹیول ہوتا ہے اس میں یہ وہ دعائیں کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے ایک مل کے کہ اگری کلچر کے بارے میں ان کی کھیتی بارے جو ہے وہ ٹھیک ہو ہیلتھ کے بارے میں ان کی جو مال مویشیت ہے اس کے بارے میں جو مین ابجیکٹیو جو ہوتا ہے نا وہ اس فیسٹیول کا یہ فیسٹیول ارگنائز کیوں کیا جاتا ہے کہ اس فیسٹیول میں مرد اور عورت جو ہے وہ اپنے لئے پارٹنرز تلاش کرتے ہیں وہ شادیاں کر لیتے ہیں جو ویمنز ہوتی ہیں انہوں نے مختلف سپیشل قسم کا اگروں نے ڈریس پہنا ہوا ہوتا ہے ان لوگوں کی نا ایک ہیڈ گیر ہوتا ہے یعنی کہ وہ آپ لوگوں نے جو ہے نا وہ پکچرز میں بھی آپ لوگ سرچ کر کے دیکھ لیجئے کہ آپ لوگوں نے دیکھا وہ کالے رنگ ان کی فراک ہوتی ہے اوپر نا ایک لمبا سا ان لوگوں کا وہ ایک سار پہ پہنے والا وہ موتیوں سے سجیا ہوا ایک ہوتا ہے وہ سار پہ پہنتی ہیں وہ اور وہ اتنا زیادہ کئی کلو گرام وزنی ہوتا ہے وہ ان لوگوں کا اور جو مرد خضرات ہوتے ہیں انہوں نے شلوار کمیز پہنی ہوئی انہوں نے ناوول سے بنی ہوئی ویسٹ کوٹ پہنی ہوئی ہوتی ہے تو یہ جو سارے مرد عورت ہوتے ہیں یہ سارے وہ ایک آگ جلائی جاتی ہے اس کے گرد جو ہے نا وہ گھون کے جو ہے وہ ڈانس کرتے ہیں ڈرم بیٹس پہ اور مختلف قسم کی گانے بھی گاتے ہیں اس کے علاوہ یہاں پہ ویمنز کا وہ بتایا کہ نیکلس جو ان لوگوں کے ہوتے ہیں وہ اپ ریکارڈ کے جو بیج ہوتا ہے اس سے وہ بنائی ہوئی ہوتے ہیں انہوں نے نیکلس اور ان لوگوں کے جو ہیڈ ڈریس ہوتے ہیں وہ سار پہ پہنے ہیں انہوں نے کئی کلو گرام ہوتا ہے اور ان کے جو انکل ہوتے ہیں ان کے بڑے ہوتے ہیں ان کے وہ ان کو جو ہے وہ ایز اگفٹ پیش کرتے ہیں تو باقی آپ لوگوں نے اس کو پورے لیسن کو ایک دفعہ readout کر لینا ہے یہ آپ لوگوں کے پیپر میں آپ پوچھ سکتے ہیں تو آپ لوگ لائک اور سبسکرائب کر دیجئے گا اللہ حافظ